بسم اللہ الرحمن الرحیم موزید صافیہ ازرات پرنٹ والیکٹرونک میڈیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ ازرات بخوبی جانتے ہیں کہ کوویڈ نینٹین کے بعد لاکڈاؤن کی وجہ سے ہر طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے اور ان میں سب سے زیادہ ریسٹورانٹس مالکان شادی ہالز اور ہوتل والے متاثر ہو رہے ہیں ہمیں صبائی حکمت کی مذاکراتی کمیٹی نے یقین جہانی کرائی تھی کہ ہم ہوتلز اینڈ ریسٹورانٹس کے تین ماہ کے گیس بجلی بلز ماف کریں گے مگر حکمت ان میں سے کسی بھی وعدے پر تحال پورا نہیں اتر سکی ہے ہمارے ریسٹورانٹس کے مہانہ پچاس آزار سے دس لاکھ روپے تک کرایا اور اخراجات ہیں جو اس وقت مالکان اپنے جیب سے آدھا کر رہے ہیں ڈیڑھ ماہ پہلے سمارٹ لاکڈاؤن میں ریسٹورانٹس کو پارسل اور ٹھیک آوے کی اجازت مل گئی ویسے تو لاکڈاؤن کے دوران انتظامیہ اور پولیس نے بالخصوص تاجروں کو جی بر کر لوٹا مگر سب سے زیادہ ان کے نشانے پر ریسٹورانٹس مالکان رہے ہیں موزیز سافیہ ازارات انتظامیہ ریسٹورانٹس مالکان سے کہتی ہیں کہ آپ ریسٹورانٹس میں گاہ کونے بٹھائیں کوئٹا چونکہ صبح کا دارالحکومت ہے جہاں صبح کے ہر شہر سے لوگ آتے ہیں وہ کانا پارسل لے کر کہیں گے تو ہمارا حکومت سے مطالبہ تھا کہ ہمیں اسوپیز کے تحید گاہ کونے کی اجازت دی جائیں ہم نے ریسٹورانٹس مالکان کو کاربار کرنے کی اجازت دلانے کے لیے طویل جدوجہد کی طویل جدوجہد کے نتیجے میں ایک بار ریسٹورانٹس میں اسوپیز کے تحید گاہ کونے کی اجازت مل گئی مگر چند ہی گانٹوں بعد وہ نوٹفکیشن کو منسوخ کر دیا گیا جس کے بعد پھر ہمارے ساتھی وہی ہمارے ساتھ وہی ڈرامے چلتے رہے کبھی پولیس کے آتھوں کبھی موجسٹیٹ کے آتھوں بیزت ہوتے رہے اسی تسلسل میں کل رات پولیس کے ایک اعلیٰ اپسر بلکہ میں نام لینا چاہوں گا سی سی پیو ڈی آئی جی عبدالرزاک چیما جو ہمارے ان تمام تکالیف اور دشواریوں کے ذمہ دار ہیں کہ کہنے پر ائرپورٹ روٹ پر واقعے ہوتلز کو قانون کی دجیاں اڑاتے ہوئے کسی نظامی اپسر یا موجسٹیٹ کے بغیر سیل کیا گیا جو قانون کی کلم کلا خلافرزی ہیں اور کئی وٹل مالکانز اور ورکرز کو پولیس کے گاڑی میں ڈال کر تھانے لے گئے جس کے بعد اس ایچوں نے دو اپرات پر دپا ایک سو اٹاسی کے تحت پیار کرنے کی مجبوری ظاہر کی اور ہم ان کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے ان سے تعاون کرتے ہوئے ان کی بات مان لی مگر جب ہم نے صبح پیار دیکھی تو ان میں متحدد دفعات لگائے گئے تھے جن میں گالم گلوچ ہتا پائی اور دگر دپات شامل تھی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جن اپرات پر اپایار درس کیا گیا ہے انہوں نے پولیس والوں کے ساتھ بات تک نہیں کیے جب ہم نے آج اس سلسلے میں ظلئی انتظامیہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے اس غیر قانونی اقدام سے لا تعلقی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں ہمارے کہنے پر وٹلز کو سیل کیا گیا ہے نہیں ہمیں اس کی کوئی اطلاع تھی اور پولیس نے جو کیا ہے یہ ماروائے قانون اقدام ہیں قانون اس کی اجازت نہیں دیتا موقع پر مجسٹیٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے لہٰذا ہم اس خلاف قانون اقدام ملوث پولیس اپساران و الکاران کے خلاف قانونی چارجوئی کا محفوظ رکھتے ہیں موزیس صاحبی عزرات ان حالات میں ریسورنس مالکان کو مشتعل کر دیا ہے اور انہوں نے پیسلہ کیا ہے کہ اب مزید اپنی بیزتی برداشت نہیں کریں گے ہم کاروبار عزت کے لیے کرتے ہیں جب ہماری عزت نہیں رہے گی تو ہم ایسے کاروبار پر لانت بیچتے ہیں آپ کو بتاتے چلے کہ گزشتہ تین ماہ ہم نے حکمت کے ساتھ مذاکرات منتے سماجتوں میں گزارے کوئی ایسا دروازہ نہیں چھوڑا جس پر ہم نے دستک نہ دی ہماری حد درجہ کوشش رہی کہ ہم مذاکرات کے ذریعے اپنے جائز حقوق حاصل کرے مگر آج ہمیں پتا چلا کہ ہمارے ان تمام کوششوں کو ناکام بنانے میں ایک علا پلیس اپسر یعنی سی سی پیو ڈی ای جی کہا تھا جو نہیں چاہتا ہے کہ ہم اپنا علا کاروبار کرے اس اپسر نے ہمیشہ پلیس کے ذریعے بلاوجہ تنگ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے بالخصوص ائرپورٹ روڈ کے بڑے ریسٹورانٹس جو کہ کوئٹہ میں آنے والے مہمانوں اور کوئٹہ کے باسیوں کے لئے پکنک پانٹ سے کم نہیں پر ہمیشہ محترز رہے ہیں اور ہمیشہ میٹنگز میں برملا اپنی نفرت کا اذار کر چکے ہیں ہمارے ریسٹورانٹس کے آگے آرڈرز کے لئے گاہکوں کی گاڑیاں کڑی ہوتی ہیں ان کی ویڈیوز بنا کر انتظامیہ کو بیچتے ہیں اور انہیں ریسٹورانٹس کے خلاب کاروائی کے کہتے ہیں اب تو انہیں اس کی بھی ضرورت نہیں رہی خود پولیس کے ذریعے ریسٹورانٹس سیل کروا رہے ہیں جو نہ صرف غیر قانونی بلکہ ناقابل برداشت عمل ہیں جس کے خلاب گزشتہ شب ریسٹورانٹس مالکان کانگامی اجلاس زیر صدارت رحمہ اغاہ منعقید ہوا اجلاس میں پیسلہ کیا گیا کہ جتنے مذاکرات کرنے تھے کر لیے جتنی محنتیں سمجھتے کرنی تھی کر لی جتنی بیزتیاں برداشت ہو سکتی تھی کر لی اب ہمیں اپنا کاروبار بند کر کے سڑکوں پر نکلنا ہوگا اور اپنا حق اصل کیے بغیر گر نہیں جائیں گے تمام کاروبار کل گئے ہیں سرکاری دفاتر ٹرانسپورٹر سے لے کر عام اجتماع تک کوئی ایس او پیز نہیں معاملات زندگی حس پر معمول چل رہی ہیں جبکہ ہمیں ایس او پیز کے تحت بھی کاروبار کی اجازت نہیں جو ہمارے ساتھ امتیازی سلو کی آکاسی کرتی ہیں لہٰذا ام مورخہ تیرہ جولائی توہزار بیس بروز سومار اپنے تمام ریسٹرانٹس بند کر کے کوئیٹا کی اہم شارعوں پر دھر نہ دیں گے اور اپنے جائز مطالبات جن میں ایس او پیز کے تحت کاروبار کی اجازت مقدمات ختم کرنی کی شرط شامل ہیں پورے نہ ہونے تک نہیں اٹھیں گے اگر ہمارا مسئلہ حال نہ کرایا گیا تو اسی درنے میں آئندہ اتجاجی لاعمال کا اعلان کیا جائے گا جس میں شٹرڈان اور قومی شارعوں کو بلاک کرنا شامل ہیں جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ اور پولیس اپسر پر آئید ہوگی میں ایک چیز بھول چکا ہوں اس کے ساتھ چودہ تاریخ کو اسمبلی کا اجلاس ہے اس کے سامنے ہم درنہ دیں گے کھانڈلی اگر یہ پوائنٹ کے اضافہ کیا جائے اور دس تاریخ سے ہم اپنے شادیالز بھی کھولنے جا رہے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے اس کے بعد پھر پیسلہ سڑکوں پہ ہوگا موزید صاحبی حضرات ہم وزیر علیہ بلوچستان جناب جام کمال خان علیانی صاحب کے بیاد مشکور ہیں جنہوں نے سمارٹ لاغڈاؤن میں بلوچستان کو دوسروں صبحوں کے مقابلے میں ریائت دلوائی ہے ہم وزیر علیہ بلوچستان سے متذکرہ پولیس اپسر اور زلی انتظامے کے تاجر دشمن رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اتجاج پر مجبور ہو گئے ڈی اے جی صاحب کے دو انہوں نے دو حوالدار پال رکھے ہیں ایک حوالدار صبح آتے ہیں صبح وہ کوئیٹہ شہر میں پرتا رہتا ہے وہ جدر بھی کوئی گاڑیاں اس کو نظر آئے ہیں جدر بھی کوئی رسٹرانٹس اس کو نظر آجائے ہیں اس کی ایک ویڈیو بنا کر پھر سی سی پیو صاحب کو دیتے ہیں سی سی پیو صاحب پھر ان کو ڈی زی کی طرف بیچتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ابھی کل رات کو ہم یہ قسمیہ کہہ رہے ہیں سرابلوں کے سامنے کلمہ پڑھ کر کہہ رہے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کوئی بات نہیں ہوئی ہے کوئی تلق کلامی نہیں ہی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے پی آر میں جھوٹے دفعات شامل کیے ہیں کہ آپ لوگوں نے یہ کیے وہ کیے اور ہم نے ان کو بارہاں چیپ سیکٹری صاحب کے سامنے چیپ سیکٹری ہم آفیس باسیت صاحب کے سامنے ہم نے انہیں کہا تھا کہ آپ اگر سیل کرتے ہیں ائرپورٹ روٹ پہ بڑی بڑی دکانیں ہیں جو جمعہ کے دن بھی وہاں پہ ان کے لئے کوئی پیبندی نہیں ہے ان کے سامنے اگر ہزاروں گاڑیاں کڑی ہیں ان کے لئے کوئی پیبندی نہیں ہے صرف جو غریب لوگ ہیں وہ ان کو تنگ کرتے ہیں اب جب ہم تنگا مت بجنگا مت پراہ گئے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں یا تو ہم لوگ سارے جیلوں میں جائیں گے یا پھر اپنا سر پاڑیں گے یا ان کی سر پاڑیں گے دیکھے دیکھو ہم نے جو جام صاحب نے جو تعاون ہمارے ساتھ کیا بلکہ بالخصوص بلوچستان کے ساتھ جو تعاون کی ہے پورے پاکستان میں دو دن لگڈاؤن ہے بلوچستان میں صرف ایک دن ہے وہ بھی ہماری کہنے پہ انہوں نے جمعہ کا دن کی ہے کہ لوگوں کو زیادہ تکلیب نہ ہو ان کو یہ احساس ہے ان کا واضحہ مثال یہی ہے کہ پورے پاکستان میں دو دن لگڈاؤن بلوچستان میں ایک دن لگڈاؤن ہے وہ بھی جمعہ کا دن ہے اموماً جمعہ کی دن تو کاربار سارب بند رہتا ہے تو یہ ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہے اب رہی بات سی سی بیو صاحب کی کل رات کو بی مینز کو میسیج کیے ہیں آج ہماری پریس کا اپرنس تھی کل ہم ان سے بھی جا کر ملیں گے اور یہ ہم یہ واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے جی صاحب کستان حکومت کو بدنام کرنے کے خلاف یار بے کریں کستان یہ صبحی حکومت کے خلاف ہیں اب یہ جا کر ہم جام صاحب کو بھی یہی کہیں گے کہ اب ان کے پاس کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کا کوئی دکان سیل کر لے یا اس کا اوٹل سیل کرے ان کے پاس تو کوئی نیت کیا رکھ اب سب کے سامنے آپ رولز پڑھ لیں کانون میں کیا ہے